خبر آپ کو دے خواجہ برادران کو زمانت میں توسیح ملے گی یا نہیں پیراغان ہاؤسنگ سکینڈل کیس کی سامات آتھ ہوگی جبکہ قیسر امین برڈ سے متعلق تحقیقاتی ریپورٹ بھی عدالت میں پیش کی جائے گی اسی پر بات کر لیتے ہیں عمر شاہ کے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر آج یہ سامات کس وقت ہونے جا رہی ہے یہ سامات تقریباً آج لاہور ہائی کورٹ میں ساڑھے بارہ مجھے ہوگی اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹرس تاریخ محمد عباسی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ خواجہ برادران کی قبل از گرفتاری درخواست امانت پر سامات کرے گا لاہور ہائی کورٹ نے خواجہ برادران کی قبل از گرفتاری درخواست امانت میں 26 سمبر تک توسیح کر رکھی ہیں آج ان کی قبل از گرفتاری درخواست امانت میں توسیح کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی اس پر لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ پیتلا کرے گا قانون کے مطابق یہ درخواست قبلیس گرفتاری ہیں اور اس میں ملزمان کو عدالت کے روگرو پیش ہونا ضروری ہوتا ہے تاہم خواجہ سلساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق دونوں بھائی عدالت کے روگرو پیش ہوں گے جن کی جانب سے موقف یہ تیار کیا گیا ہے کہ پیرا گون ہاؤسنگ سوزائیٹی میں نیپ انکوائری کر رہی ہیں اور نیپ سے مکمل تعاون کیا جا رہا ہے لیکن خدشہ ہے کہ نیپ کی جانب سے بلایا کسی کیس میں جائے گا اور گرفتار کسی اور کیس میں کیا جائے گا لہذا انہوں نے اس معاملے پر لاہور ہائی کورٹ سے یہی فاسی زمانت مزدور کر رکھی ہیں جو آج ختم ہو رہی ہیں اور اس میں توسی سے متعلق جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ سے دورپنی بینچ فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عمر شاکر